رام گردال تھانے کی پولیس ٹیم نے سوشل میڈیا پر اسلحہ کا پردشن کرنے پر بڑی کارواہی کی ہے پولیس ٹیم نے پروپٹی ڈیلر صدیر سانی سمیت دو لوگوں کو گریفتار کیا ہے گریفتار کیے گیا ایروپیوں کے پاس سے رائفل اور ڈی بی بی ال گن برامت کیا گیا اسپی سیٹی کرشک وار بشنوئی نے پریس وارتہ کے دوران خلاصہ کرتے ہوئے بتایا کہ اسلحہ کا پردشن کرنے کا ویڈیو وائرل ہوا تھا ٹیرر بنانے کو لے کر اسلحہ کے ساتھ ویڈیو بنایا گیا تھا انہوں نے بتائی کہ وائرل ویڈیو کا پولیس نے سنگیان لیا تھا رام گردال پولیس نے لہسڑی علاقے سے گریفتاری کی ہے اس سمدھ میں گورکپنی سمدھاتا سے بات کرتے ہوئے اسپی سیٹی کرشک وار بشنوئی نے کہا جنپت گورکپر کے تھانا رام گردال دورہ ایک دو ایسے سکسوں کو گریفتار کیا ہے جن لوگوں دورہ آج سے تین سال پہلے ایک اپنے برڈے کے دن ویڈیو بنایا گیا جس میں انہوں نے دو لائسنسی ویپنز کو پردشت کیا تھا اور رنگداری گورکپر وہ مانگے گئے اس طریقے کی ٹون پر ان لوگوں کا ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا اسی ویڈیو کا پولیس نے سنگیان لیا اور سنگیان لینے کے بعد ان لوگوں کے خلاف 30 آمزیک پر مقدمہ پنجی کرت کیا گیا ہے اور دونوں کو جیل بھیجا جا رہا ہے لیکن یہ ہے کہ جس ویکتی کا اصلہ ہے وہ ویکتی اس فوٹو میں نہیں دکھائی دے رہا ہے اس ویکتی کو بھی گریفتار کیا گیا ہے اور اس کے دونوں اصلے ہیں ان کو برامت کیا گیا ہے 30 آمزیک پر مقدمہ لکھے اور اس کے لائسنس بھی اس کا انرسٹ کرایا جائے گا دو اینے ویکتی جو اس ویڈیو میں ساتھ میں دکھ رہے ہیں وہ بھی فرار ہے ان کو بھی جلد گریفتار کر کے جل بھیجا جائے گا کل دو لوگوں کے گریفتاری ہوئی ہے اور دو اینے لوگ ہیں کبھی تک کوئی اپرادی اتیاز نئی پرکاس میں آیا ہے لیکن لیکن ہی ہے کہ ان میں سے ایک ویکتی ہے جو پروپٹی ڈیلنگ کا کام رامگر تال تھانا چیکتر میں کرتا ہے تھانا رامگر تال تھانا کیمپیر گنج اور تھانا بیلی پار کے گرکپور کے ہی رہنے والے ہیں